نمشکار دوستوں کیسے ہیں آپ امید ہے اچھے ہی ہوں گے دوستوں ہماری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے دہ بیگر تو آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے ایک بیگر یعنی بکھاری سے جو بیچ روڈ پر چلا رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بھگوان کے لیے مجھ پر دیا کیجئے سر وہ کہتا ہے کہ اس نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا ہے اور یہاں تک کہ اس کے پاس فائیف کوپیکس بھی نہیں ہے کہ وہ رات بتانے کے لیے روم لے سکے وہ کہتا ہے کہ بھگوان کی قسم میں سچ بول رہا ہوں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ایک ویلیج میں وہ آٹھ سال تک سکول ٹیچر تھا لیکن اس کے کلیگز کی دھوکہ دڑی کی وجہ سے اس کی جوپ چھوٹ گئی اور پچھلے ایک سال سے اس کے پاس کام نہیں ہے یعنی وہ بیروزگار ہے وہ یہ ساری باتیں وہاں کھڑے ایک وکیل جس کا نام سرجی تھا اس سے کہہ رہا ہوتا ہے سرجی اس لائٹ براؤن ٹیلر والے کوٹ پہنے بکھاری کو دیکھ رہا ہوتا ہے بکھاری کے آنکھیں کافی ڈل اور نشیلی لگتی ہیں اس کے گال پر اسے لال لال نشان بھی دکھائی دیتی ہیں سرجی کو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اسے پہلے کہیں دیکھ چکا ہے بیگر آگے کہتا ہے کہ اسے رشیا میں کلوگا نامک ایک جگہ سے جوپ کی آفر بھی آئی تھی لیکن اس کے پاس وہاں تک جانے کے لیے پیسے نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے مدد مانگنے میں شرم آ رہی ہے لیکن کیا کروں حالاتوں سے مجبور ہوں سرجی اس کے جوتوں کو دھیان سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ پرسو میں نے شاید تمہیں صدوویہ سٹریٹ پر دیکھا تھا اور تم بول رہے تھے کہ تم ایک سٹوڈنٹ ہو جسے اپنے انسٹیٹوشن سے نکال دیا گیا تھا کیا تمہیں یاد ہے؟ وہ بیگر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے کہ وہ سکول ٹیچر ہی ہے اور وہ اپنے ڈاکیمنٹ بھی دکھا سکتا ہے سرجی کہتا ہے نہیں میں نے تمہیں پرسو دیکھا تھا تم نے بولا تھا کہ تم ایک سٹوڈنٹ ہو اور تمہیں انسٹیٹوشن سے نکال دیا گیا ہے اور وہ پھر کہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا پھر سرجی کہتا ہے اب تو سار بول دے سرجی گسے میں آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ اسے پولیس کے حوالے کرے گا کیونکہ وہ ایک بہت بڑا دوکھے باج ہے اور بیگر لاسٹ میں کنفیس کرتا ہے کہ وہ جھوڑ بول رہا تھا نہ ہی وہ ٹیچر ہے اور نہ ہی وہ سٹوڈنٹ ہے وہ ایک ریشین گروپ میں سنگر تھا اور اپنے شراب پینے کی لط کی وجہ سے وہ وہاں سے نکالا گیا تھا تب سے وہ بھیق مانگ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ سچ بولے گا تو لوگ اسے بھیق نہیں دیں گے تو وہ کیا کرے گا سرجی نے بولا کام بھیق مانگنے کے بجائے تم کام کرو بکھاری کہتا ہے پر مجھے کہاں کام ملے گا سرجی نے پوچھا کیا تم میرے یہاں لکڑی کاٹنے کا کام کروگے بکھاری نے بولا ہاں سر میں کروں گا سرجی گھر پہنچتے ہی اپنے کک اولگا کو بلاتا ہے وہ اولگا کو کہتا ہے کہ اس آدمی کو وڈ شیڈ میں لے جاؤ اور اسے لکڑیاں کاٹنے کے لئے دے دو تھنڈ کے مارے بیگر کی حالت کافی خراب تھی اور اس کے ہاں واپ سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بھوٹ کے کارن کام کرنے کو اگری ہو گیا تھا حالانکہ وہ بلکل بھی انرجیٹک فیل نہیں کر رہا تھا شراب پی پی کر اس کے شریر سے جان نکل گئی تھی سرجی اپنی ونڈو سے دیکھ رہا تھا کہ وڈ شیڈ میں کیا ہو رہا ہے اس نے دیکھا کہ وڈ شیڈ میں دونوں اولگا اور بیگر تھے اولگا اسے گسے سے دیکھ رہی تھی اس کو کوہنی سے دھکا مارا اور وڈ شیڈ کا دروازہ بن کر دیا پھر اس نے دیکھا کہ وہ بیگر سائیڈ میں بیٹھ کر کہیں اپنے ہی وچاروں میں کھو گیا تھا اتنے میں اولگا جھٹکے سے کلہاڑی جمین پر پٹکتی ہے اور اسے ڈاٹتی ہے پھر وہ بیگر کلہاڑی سے لکڑی کاٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شریر میں جان نہ ہونے کی وجہ سے وہ لکڑی کاٹ نہیں پاتا سر جی یہ سب دیکھ رہا تھا اور اب اسے گسے کی بجائے سوری فیل ہو رہا تھا کہ اتنی ٹھنڈ میں اس نے اس بیگر کو یہ ہارڈ وک کرنے کا کام دے دیا کیونکہ وہ بیگر بلکل بھی فٹ نہیں تھا ایک گھنٹے کے بعد اولگا سر جی کے پاس آئی اور اس نے بولا کہ ساری لکڑیاں کاٹی جا چکی ہیں سر جی بہت خوش ہوا اور اس نے بیگر کے کام کے لیے اسے آدھا روبل دینے کے لیے اولگا کو کہا اور اس نے اپنی ایک بات اور بھی ایڈ کری اس نے بولا کہ اگر بیگر چاہے تو وہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو لکڑی کاٹنے آ سکتا ہے وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ لیں گے وہ بیگر اب ہر مہینے آنے لگا اور اپنے کام کے بدلے اسے ہاف روبل مل جاتا تھا حالانکہ وہ کافی نشے میں رہتا تھا اور پیروں پر ڈھنگ سے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا تھا پھر وہ اکثر وہاں کام کرنے آنے لگا وہاں اور بھی کئی کام کرنے لگا جیسے برف ہٹانا لکڑیوں کو شیڈ میں لگانا کارپیٹ سے دھول ہٹانا اور اس طریقے کے کاموں کے لیے اسے بیس سے چالیس کوپیکس مل جاتے تھے ایک بار تو اسے سرجی سے نئے ٹراؤزز بھی ملے تھے خیر وقت بیٹھتا چلا گیا اب سرجی نے اپنا گھر چینج کر لیا وہ نئے گھر میں شفٹ ہو گیا کیونکہ سرجی کو اپنے سمان شفٹ کروانے کے لیے ایک بندے کی ضرورت تھی اس لئے اس نے بیگر کو ہائر کر لیا تاکہ اس کا فرنیچر اور گھر کا سارا سمان وہ دوسرے گھر میں شفٹ کر سکے اس نے نوٹس کیا کہ اس بار بیگر شراب پی کر نہیں آیا تھا حالانکہ وہ کام کرنے میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا کوئی بھی فرنیچر وہ ادھر سے ادھر ہلا تک نہیں پا رہا تھا وہ کافی تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا اور یہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بیزی ہے وہ تھنڈ کے ویدر کی کارن کپ کپا رہا تھا اور جب ورکرس اس کے اوپر ہستے تو اسے ایمبیرس فیل ہوتا جب کام پورا ختم ہو گیا تب سرجی نے بیگر کو اپنے پاس بھلایا سرجی نے کہا کہ وہ خوش ہے کہ بیگر کے اندر کچھ چینجز آئیں ہیں اس نے اس کو اس کی لیبر کے لیے روبل بھی دیا اور اس سے اس کا نام پوچھا اس بیگر نے اپنا نام لشکوف بتایا سرجی نے بولا کہ کیا تم لکھ سکتے ہو لشکوف نے کہا ہاں میں لکھ بھی سکتا ہوں سرجی نے اسے ایک لیٹر دیا اور بولا کہ یہ لیٹر میرے فرنڈ کے پاس لے جاؤ وہ تمہیں کچھ کاپی کرنے کا وقت دے دے گا اگر تم لکھ سکتے ہو تو تمہیں وہاں پہ کام مل جائے گا ہاں دھیان رکھنا محنت سے کام کرنا اور سرجی نے اس کے پیٹ پہ تھپ تھپ آیا اور وہ چلا گیا سرجی خوش تھا کہ اس نے ایک آدمی کو چینج کر دیا تھا اب دو سال تک وہ پھر لشکوف سے نہیں ملا ایک دن سرجی ایک پچھر دیکھنے کے لیے تھیٹر میں گیا ہوا تھا وہاں پر تھیٹر کی ونڈو پر وہ ٹکٹ خرید رہا تھا وہ ٹکٹ خریدنے کے لیے ونڈو پر کھڑا ہوا تھا اور اپنی سیٹ کے لیے پیسے دے رہا تھا اچانک اس نے اپنے برابر میں ایک چھوٹے سے وقتی کو دیکھا یہ چھوٹی ہائٹ کا وقتی اپنے لیے ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے دے رہا تھا اور وہ بھی کوپر کوئنز میں اب سرجی اسے دھیان سے دیکھنے لگا اور سرجی نے بولا لشکوف کیا یہ تم ہو سرجی چلایا تم کیسے ہو تم کیا کر رہے ہو اور سب کیسا چل رہا ہے اتنے میں لشکوف بولا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور میں اب نوٹری ہوں اور مجھے میرے کام کے ہر مہینے 35 روبلز مل جاتے ہیں سرجی کو یہ سب جان کر بہت خوشی ہوئی اس نے لشکوف کو جیون میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی بدای دی سرجی نے بولا کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے اور وہ بھگوان کا شکریادہ کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بیگر صحیح راستے پر آ گیا اگر اس نے اس کو اس دن نہیں ڈاٹا ہوتا تو شاید آج وہ ایک بدلہ ہوا انسان نہیں بنا ہوتا اس کے یہ کہنے پر لشکوف نے بولا ہاں میں آپ کا بہت بہت شکریادہ کرتا ہوں اگر میں اس دن آپ سے نہیں ملا ہوتا تو شاید آج بھی میں کسی کے آگے جھوٹ بول رہا ہوتا اور بھیک مانگ رہا ہوتا اس گڑے میں سے نکالنے والے مجھے آپ ہی ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں آج جس انسان میں تبدیل ہو گیا ہوں اس کے پیچھے آپ سے بھی بڑا ہاتھ آپ کی کک اولگا کا ہے وہ لیڑی ایک بہت ہی اچھی لیڑی ہے اور اسی کی وجہ سے آج میں ایک اچھا انسان بن پایا ہوں اس نے بتایا کہ جب وہ اس کے گھر پہ لکڑی کاٹنے آتا تھا تو شریر میں جان نہ ہونے کی وجہ سے اور ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے وہ لکڑی کاٹی نہیں پاتا تھا تب وہ بیچاری اولگا اس پر ترس کھاتی اور اس کے لیے لکڑیاں کاٹ دیتی تھی اس نے سرجی کو بتایا کہ اس نے آج تک ایک بھی لکڑی نہیں کاٹی اور یہ سب کچھ اس کے لیے اولگا نے کیا یہ سب اس نے اس پر دیا دکھانے کے لیے کیا اس کی دیا نے ہی آج مجھے بدل دیا ہے اس نے یہ بولا جس کی وجہ سے میں نے شراب پینا چھوڑ دیا اور اب میں کام کر کے اپنی روجی روٹی کماتا ہوں اس پرکار اولگا کی دیالوتا نے اس کے جیون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا تو دوستوں یہاں پر اس ویڈیو کا ایکسپیرینیشن ختم ہوتا ہے آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیکھتے رہیے کھیل کھیل میں گیان اوکی تینک یو موسیقی